فوٹو شاپ کو سٹارٹ کرنے کے دو ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں پہلا سٹارٹ آل پرگرامز اور یہاں پر ایڈاوب فوٹو شاپ سیون پہ ہم جسٹ کلک کرتے ہیں فوٹو شاپ پرگرام ہمارا لوڈ ہوتا ہے سیکنڈ طریقہ سٹارٹ رن اور رن پہ جا کر ہم فوٹو شاپ ٹائپ کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں پرگرام جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے فوٹو شاپ سیون کو جب ہم آن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ٹاپ پہ پرٹک کا نام اس کے بعد لینیوز اور یہ تمام پروپٹی بارز آتے ہیں سائٹ پہ دیئے ہوئے ٹول بار ہیں جن کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ اپنے لئے کچھ بھی ڈراؤ کرتے ہیں یا فوٹو سے ریلیٹ کام کرتے ہیں فوٹو شاپ جو ساپ فیر ہے وہ بیسکلی یوز ہوتا ہے فوٹو ایڈٹنگ پرپس میں لائک آپ لوگ کسی بھی قسم کے پینفلیکس ڈیزائن کرتے ہیں آپ بروشلز بنانا چاہتے ہیں آپ بکس بناتے ہیں لائک اسماعیلی پاکستان جیسے ہماری بک ہے اگر آپ وہ پوری بک کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان بکس کو فوٹو شاپ پر کمپوز کر سکتے ہیں اگر آپ سیڈیوں کے ٹائٹل پیجز بنانا چاہتے ہیں بکس کے ٹائٹل پیج بنا چاہتے ہیں وزیٹنگ کارٹ بنانا چاہتے ہیں سینما کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں اگزیویشنز کے پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں یا جب ہم کسی ایسے پرگرام میں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی انفرمیشن ڈیلیور کرنے کے لیے پینفلیکس ڈیزائن کرنے تو وہ تمام اوبجیکٹیف کے لیے ہمارا فوٹو شاپ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے فوٹو شاپ کے اندر جو مین جو چیز ہے وہ اس کے پیج کی ویزولیشن اور پیج کا سائز ہے جب ہم فوٹو شاپ کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر کسی بھی قسم کا پیج ہمارے پاس نہیں آرہا کیونکہ ہر گرافک ساپ فیر کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پیج ریکوائر ہے ٹھیک ہے لائک اگر ہم وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو دیفنیلی وزٹنگ کارڈ کے حوالے سے اس کی پیج کی سائز چھوٹی ہوگی اگر ہم بروشیر بنا رہے ہیں تو وہ اے فور سائز پیج ہوگا اگر ہم لوگ پینافلیکس بنا رہے ہیں تو پینافلیکس پیج کی سائز وہ 2x3 fit ہوتی ہے اس سے بڑے پینافلیکس لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کی سائز اس کے ساب سے ہوگی تو دیفنیلی جب بھی آپ گرافکس میں کام سٹارٹ کریں گے تو سب سے امپورٹن چیز اس کا پیج ہوگا وہ پیج آپ خود کیریٹ کرنا پڑے گا تو پیج کو کیریٹ کرنے کے لیے اپر پریسیٹ سائز کے اندر آلیڈی کچھ پیجز کے سائزز دیئے ہیں لائک آپ کو لیٹر سائز پیج چاہیے لیگل پیج چاہیے اگر آپ لیٹر سائز پیج لیتے ہیں تو اس کی ویٹ اور ہائید خود بخود آپ کے پاس آتی ہے لیگل سائز پیج لینے سے اس کی ویٹ اور ہائید آپ کے پاس آ جائے گی وزیٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں 2x3 کا وہ آپ کے پاس آ گیا انویٹیشن بنا رہے ہیں 4x6 یا 5x7 کے عام طور پر انویٹیشن شادی کارڈ بردے پارٹی پرگرام یا آفیس کے محموس وغیرہ بنتے ہیں 8x10 کے جو ہے وہ پیجز بنتے ہیں آپ پینفلیکس کو ساری بٹن ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کی ریزولیشن سائز آپ ویب لی آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں اس کی ریزولیشن سائز کے ساب سے پیج آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے ویب کے بینر اور ویب کے پیجز کے پرپس میں یوز ہوتے ہیں تو ایکچوال میں فوٹو شاپ جب ہم سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر دیئے ہوئے پیجز میں سے کوئی بھی پیج اپنے لیے چوز کریں گے اگر آپ اپنی مرضی کا پیج سائز دینا چاہے تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے پیج سائز ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں ریزولیشن سائز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے عام طور پر جب آپ پینفلیکس ڈیزائن کرتے ہیں پینفلیکس کس کو کہتے ہیں ابھی آپ آئے ہوں گے انٹروی ہوں گے آپ نے باہر ایک پینفلیکس لگا با دیکھا ہے یہ جو پلاسٹک کے اوپر پلاسٹک پیپر پر پر پرنٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پینفلیکس کہتے ہیں اس پینفلیکس کی اپنی ایک سائز ہوتی ہے اس کو ڈیزائن کرتے وقت عام طور پر ریزولیشن کو رکھا جاتا ہے ہنڈریٹ اگر آپ ایک وزیٹنگ کارٹ کرتے ہیں کتابوں کے ٹائٹل پیجز بناتے ہیں تو اس کے لئے ریزولیشن سائز یوز ہوتا ہے ہنڈریٹ لیکن اگر آپ اسماعیلی پاکستان جیسی پوری پوری بک کمپوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے ریزولیشن سائز یوز ہوگا ہنڈریٹ اگر آپ ویب کے لئے بٹنز کر رہے ہیں جیسے آپ نے گوگل دیکھی ہے گوگل کا نام لکھا ہے گوگل ڈاٹ کام یہ جو گوگل کے کیپشنز بنتے ہیں یا ان کا جس طرح سے ٹیکس لکھا ہوا ہے اگر آپ یہ چیز ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ریزولیشن سائز رکھی جاتی ہے ہنڈریٹ سیمیٹیٹو دو تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں اگر آپ ویب کے لئے کام کر رہے ہیں اگر آپ پینفلیکس پرنٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو آم طور پہ نارمل ریزولیشن سائز رکھی جاتی ہے سیمیٹیٹو سے ہنڈریٹ کے درمیان اگر آپ پرنٹ آؤٹس کا کام کر رہے ہیں فلایر پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں آفیس کے لئے مہمو پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں انبیٹیشن پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں یا آپ کتابوں کے ٹائٹل پیجز بنا رہے ہیں اس کی ریزولیشن رکھی جاتی ہے 300 ٹیک ہے پیج سائز آپ اپنی مرضی سے جو چاہے ڈیفائن کریں then اس کے بعد موڈ ہے موڈ مینز کلر سپورٹ کون کون سے کلر سپورٹ کرے گا آپ کے فوٹو شاپ پہ بٹ مائپ کلرس یعنی پینٹ برش کے کلر سپورٹ کرے گا گری سکیل بلیک سے وائٹ کے درمیان کلرس ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور کلر نہیں ہوگا آر جی بی کلر اور سیان کلر میں عام طور پر کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے آر جی بی کلر کے اندر عام طور پر گولڈن کلر بنایا جا سکتا ہے جبکہ سیان کلر کے اندر گولڈن کلر نہیں بنایا جا سکتا مثال کے طور پر اگر آپ کو اے آر وائے جلری کے لیے ایک پینفلیکس ڈیزائن کرنا ہے یا آپ کو جو ہے وہ کسی ایسی کمپنی کے لیے جو کہ سونا یا گولڈن چیزیں ڈیفائن کر رہی ہے کوئی فیبرک کمپنی ہے جس نے گولڈن کے اندر چیزیں اپنی جو ہے وہ بنائی ہے آپ اس گولڈن کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں پینفلیکس کے اوپر تو آپ کی جتنی بھی کمپوزنگ ہوگی وہ آر جی بی کلر کے اندر سے ہوگی کیونکہ آر جی بی کلر کی وجہ سے ہی گولڈن کلر بنتا ہے جبکہ سیان کلر گولڈن کلر نہیں بنا سکتا دولن کی جلری دولن نے اگر کوئی شرارہ پہنا ہے گولڈن کلر کا گولڈن کلر کی کار ہے گولڈن کلر کی گھڑی ہے آپ نے گولڈن چین پہنی ہے یہ سب کچھ پرنٹ اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ نے موڈ یہاں پر آر جی بی رکھا ہوا ہے اگر آپ نے موڈ سیان لے لیا تو یہ جتنا بھی گولڈ کلر ہے یہ سارا بلیکنس کی طرف چلا جائے گا اور ڈارک کلر سے پرنٹ آؤٹ آئے گا گولڈ کلر نہیں آئے گا تو پورا آپ کا جو کمپوزنگ ہے جو چیزیں ہیں وہ سارے خراب ہو جائے گی تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے جبکہ لیب کلرز لیبارٹری کے کلرز پرنٹ کروانے ہو تو اس پرپس میں یوز کرتے ہیں جب آپ پیج کو اوپن کریں گے تو آپ کا بیگراؤن کلر کیا ہوگا بیگراؤن کلر میں ہم نے چاہا کہ وائٹ کلر ہونا چاہیے بیگراؤن کو کلر ہونا چاہیے جو ہم اپنی مرضی سے گفائن کریں یا بیگراؤن جو وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے عام طور پر ہم لوگ بیگراؤن یا تو وائٹ رکھتے ہیں یا پھر ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں ان دونوں کی کیا ریزن سے اس کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے فیل وقت جب بھی ہم لوگ پیج سٹارٹ کریں گے فوٹو شاپ میں انیشلی تو ہم لوگ کام کریں گے پیج کی سائز لیٹر سائز پیج یہاں سے سلیکٹ کریں گے جس کی ویٹ اور ہائٹ ایٹ پوائنٹ فائر بائی لیون انچ ہوگی ریزولیشن ہم لوگ سیونٹی ٹو سے ہنویٹ کے درمیان رکھیں گے کلر ہم لوگ آر جی بھی سلیکٹ کریں گے اور بیگراؤنڈ کانٹینٹ ہمارا وائٹ ہوگا ان تمام کلرز کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب ہم فائنلی اوکی کریں گے تو یہ ہمارا پیج ہمارے پاس آ جائے گا اب فوٹو شاپ پہ پیج کو کیریٹ کرنے کے بعد اس کے کچھ پینلز ہیں یہ سائٹ پہ جو پینل ہمیں نظر آ رہا ہے اس پینل پہ بسکلی ہم نے کام کرنا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ پینل ہے اس کا نام ہمارا لیئر کا پینل ہے لیئر کے پینل میں ہمارے پاس جو پہلی لیئر آ رہی ہے وہ بیگراؤنڈ لیئر ہے دیکھیں فوٹو شاپ میں ایک چیز کو خیال رکھنا ہے کہ جتنا بھی کام آپ کریں گے وہ ہر اوبجیک کو الگ الگ لیئر پہ کیریٹ کریں گے کیسے کیریٹ کریں گے اس کی کیا وجہ ہے یہ ابھی تھوڑی در میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا لیکن ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر دو اوبجیکٹ کر رہے ہیں ایک سرکل اور ایک اسکوائر سرکل جو ہے وہ لیئر نمبر ون پہ بنے گا اور اسکوائر لیئر نمبر ٹو پہ بنے گی اور اس طرح سے جتنے بھی اوبجیکس آپ ک트가ریٹ کریں گے ہر اوبجیکس کو آپ الگ لیئر پہ کیریٹ کریں گے لیئر کو کیریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر انزرٹ لیئر کا ایک کیریٹ نیو لیئر کا آئیکن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے ہمارے پاس ایک نیو لیئر کیریٹ ہو جائے گی جس کا نام عام طور پہ لیئر 1,2,3 اس طرح سے سیکوینس میں چلتا رہے گا اگر کوئی لیئر آپ کو نہیں چاہیے برابر میں ڈس بین کا بٹن بناوا ہے ڈیلیٹ لیئر اس پہ کلک کریں گے کہہ کر دیلیٹ دی لیئر 1 ہم یس کریں گے وہ لیئر ہماری ختم ہو جائے گی سب سے امپورٹن جو لیئر ہوگی وہ بیگراؤنڈ لیئر ہوگی اور اس کے آگے یہ لاک کا سائن بنا ہوگا خیال رکھنا ہے کہ بیگراؤنڈ لیئر پہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا بیگراؤنڈ لیئر برگو بلائنگ چھوڑنی ہے جو بھی نیا کام کرنا ہے وہ ایک نیو لیئر کیریٹ کریں اور اس پہ کام کرتے چلے جائیں کام کیسے کریں گے اب اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک نیو لیئر سیلیک کرتا ہوں اور اس نیو لیئر کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پر دیئے ہوئے پینلز میں سے اپنے لیئے ایک ٹول سیلیک کر کے کوئی اوبجیک سکرین پر ڈرو کرتا ہوں ان پینلز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم ان ٹول کو گوڑ سے دیکھتے ہیں تو کچھ ٹولز کے کارنر پر ہمیں اس طرح سے چھوٹا سا ایرو بناوا نظر آ رہا ہے جبکہ کچھ ٹولز کے آگے کوئی ایرو بناوا نظر نہیں آ رہا تو کارل رو اور آگے دوسرے جو گرافک سوفیئرز میں آپ کام کریں گے ان تمام میں آپ اس چیز کو فیل کریں گے کہ کچھ ٹولز کے آگے ایرو کا سمبل ہے ایرو کا سمبل اس بات کو انٹیگیٹ کرتا ہے کہ اس ٹول کے اندر مزید ویرائٹیز اوف ٹولز موجود ہیں اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ اس ٹول کے بٹن کو کلک کر کے رکھیں اس کے اندر کے مزید ٹولز آپ کے سامنے آنگے لائک فر ایکزامپل اگر میں اس ایریزر کے ٹول پر کلک پریس کر کے رکھتا ہوں تو ایریزر کے ٹول کے اندر جتنے بھی مزید ٹولز موجود ہیں وہ سارے ٹولز میرے سامنے آگے ہیں اور اگر میں ان کو اس ٹاپ دوسرے ٹول کی طرف چلتا ہوں لائک میں نے یہاں سے ہلنگ ٹول لیا تو اس کے پروپٹیز جو اس کے اندر موجود ہیں وہ مجھے نظر آرہی ہے ٹیکس ٹول کی طرف جا رہا ہوں اس کے اندر کے جو ٹولز ہیں وہ مجھے نظر آرہے ہیں تو ان ٹولز گروپ آف ٹولز کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ جسٹ کلک بٹن پریس کر کے رکھیں اس کے اندر کے جو ٹولز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس ایرو کے ذریعے ہمیں انٹی گیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ نئے ٹولز موجود ہیں یہ جو پینل ہمیں لیئر کا نظر آرہا ہے مثال کے طور پر یہ پینل اور یہ جو ٹولز ہمیں نظر آرہے ہیں اگر یہ ٹولز ہمارے پاس آف ہو جائیں تو ان کو آن کرنے کے لیے ہم لوگ ونڈو کے منیو میں جاتے ہیں اور یہاں سے لیئر کی پینلز پر کلک کرتے ہیں تو یہ لیئر کا پینل ہمارے پاس کھل جاتے ہیں اسی طرح سے اگر سائٹ پر دیئے وے ٹولز ہمارے آف ہو جاتے ہیں تو ہمیں انہیں آن کرنے کے لیے ونڈو میں ٹولز پر کلک کرنا ہے ٹولز آگئے ہیں جبکہ ٹوپ پہ پروپٹی بٹنز آ رہے ہیں اگر اس کو آف کرنا ہے تو ہم آپشنز کو آف کر دیتے ہیں واپس لانا ہے تو آپشنز کو واپس لاتے ہیں ایکچول میں جس ٹول کو آپ نے چوز کیا ہوگا اس سے ریلیٹ پروپٹی آپ کے پاس اوپر آ رہی ہوگی جیسے میں اس وقت ٹیکس کا ٹول لیا ہوگا ہے تو ٹیکس کی پروپٹی اوپر آ رہی ہے اگر میں سمپل موف کا سیلیکشن ایرو کا ٹول لیتا ہوں تو اس سے ریلیٹ پروپٹی آ رہی ہے اگر میں سیلیکشن کا ٹول ریٹینگل یا مارکیوں کا ٹول لیتا ہوں تو اس کی پروپٹی اوپر آ رہی ہے تو جب بھی آپ کوئی اوبجیکٹ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس اوبجیکٹ کی پروپٹی ٹاپ پر آپ کو اوپر نظر آئے گی اب اس کے بعد ہم لوگ بیسکلی کچھ اوبجیکٹس ڈراؤ کریں گے اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے